اسلام علیکم from healthy life فرزان ارفان کے ساتھ آج ہم آپ کے لئے ایک اور موٹیویشنل رجوع لے کر آئے ہیں موٹیویشنل اس سنس میں آپ سے میں کہہ رہی ہوں کہ ظاہر ہے کہ جب آپ کبھی اپنی چیزوں کو بہتر کرنے کے لئے ہم جو ٹپس دیتے ہیں وہ آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں تو آج ہم بات کر رہے ہیں ہر انسان میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی ہوتی ہیں یعنی ویکنس بھی ہوتی ہیں اور سٹرینڈس بھی ہوتی ہیں تو ہم کو چاہیے کہ اپنی ویکنس کو کس طرح سے اوکم کریں اپنی ویکنس کو سکسس میں کیسے پیدل سکتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ سے آج بات کروں گی کیونکہ یہ نہایت ضروری ہے فور ہیلڈی پوزیٹیف لائف کیونکہ اگر آپ یہ کہیں کہ میری ویکنس میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا یا چھوڑ نہیں سکتی تو ایسی بات بلکل نہیں ہے آپ اسی ویکنس کو اپنی سٹرینڈ کیسے بنا سکتے ہیں یہ بھی ہم آج ڈسکرس کریں گے تو چلیں پہلے تو کہ ہمیں اپنی غلطیوں کو ریکنگائز کرنا ہے سب سے پہلے انسان اگر خود محاسبہ کرتا ہے اپنا آپ کا اور بڑے سچے دل سے اور جسے کہ چھوڑ ڈالے بغیر اپنے سے چھوڑ بولے بغیر جب وہ جسے کہنا چاہیے اپنا خود کا محاسبہ کرے تو وہ پہلے خود اپنی غلطیوں کو ایسیلی آئینٹیفائی کر سکتا ہے غلطیاں تو نہیں کہوں گی کمزوریوں کو کمزوریوں کو وہ پہلے ریکنگائز کریں اور پھر اس کو یہ نہ ہو کہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ بلیم کریں بس میرے اندر تھی یہ کمزوری ہے تو اب میں کیا کروں نہیں یہ فرار ہے آپ ان کمزوریوں کو ایکسیپٹ کریں بلے ریکنگائز کر لیا پھر آپ نے مانا کہ ہاں یہ کمزوری ہے اب مجھے یہ کرنا ہے کہ میں اس کمزوری کو اپنی سٹرنٹھ کیسے بنا سکتی ہوں یا بنا سکتا ہوں یہ ڈینائی کیے بغیر کہ ہاں میرے اندر یہ کمی ہے یا میرے اندر یہ personality traits میں کوئی problem ہے تو آپ یہ سوچیں کہ میں اپنے آپ پہ کسی work out کر سکتا ہوں اس کے لئے آپ کو چاہیں تو آپ کوئی guidance کے لئے کوئی ایسا جس کو آپ منجور سمجھتے ہیں جن سے آپ inspired ہوتے ہیں یا جن پہ آپ کو trust ہے آپ اسے discuss کریں آپ discuss کریں کہ دیکھیں میری یہی weakness ہے اور میں اپنی weakness کو overcome کر کے اس کو weakness کو اپنی strength بنانا جائے ٹھیک ہے؟ تو پہلے تو آپ کوئی اپنا guidance ڈھونڈیں ہو سکتا ہے آپ کے اپنوں میں اپنے رشتے میں فرینز میں کسی میں بھی آپ کو مل جائے گا نہیں تو پھر counselling بھی ہے پھر آپ کو تیار رہنا ہے ہر چیز کے لئے دیکھیں such face کرنے کے لئے تیار رہیں جب آپ such face کریں گے تو آپ اس کو درست بھی کر سکیں گے اب اپنے آپ کوئی ایسی skill hire کی یعنی کہ اپنے اندر اگر آپ نے کسی skill کی کمی ہے تو دیکھیں اب تو اتنے سارے مواقع ہیں دھر بیٹھے آپ یوٹیوب گوگل کر کے اتنا کچھ اگر آپ سارے شرماتے ہیں کہ میں کس طرح سے کہوں کہ یہ چیز مجھے نہیں آتی ہے یا مجھے اس کے بارے میں معلومات نہیں ہیں آپ گوگل کیجئے یوٹیوب دیکھئے اور اس میں اتنا کچھ آپ سیدھ سکتے ہیں کہ آپ بتائے بغیر کسی کو آپ اپنی اس weakness کو اوبرکم کر سکتے ہیں تو آپ بس یہ کہ آپ کو اپنے لئے مدد خود کرنی ہے کیسے solve کرنا ہے ٹک اب ہم آ جاتے ہیں strength پہ تھوڑا سر میں بات کروں strength actually کیا ہے strength quality ہے یا وہ آپ کی physical strength کہہ سکتے ہیں یا mental strength دو طرح کی strength ہوتی ہیں انسان میں ایک physically strong ہے انسان اور ایک mentally means emotionally بھی کہہ سکتے ہیں یا mentally وہ weak ہے nervous یعنی کہ ان کی nerves weak ہیں یا opposite side وہ physically بھی strong ہے اور وہ جسے کہنا چاہے کہ mentally بھی اور emotionally بڑے strong ہے آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہم پہ بڑی سے بڑے بات گزر جائے وہ اسے کبھی کبھی تو لوگوں کی چہرے پہ بھی آیا نہیں ہوتی پریشانی مطلب برکل نہیں پتا چل رہا ہوتا وہ بہت strong ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کی وہ ability جو اور آپ کو ٹوٹنے سے جو ہے نا روکتی ہے یہ آپ کی strength ہے یعنی کہ ظاہرے حالات ہوتے ہیں اچھے بری ہوتے ہیں آپ کے ups and downs ہوتے ہیں آپ ٹوٹ جاتے ہیں آپ لوگوں کے باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ باتیں آپ کو ٹوڑ دیتی ہیں آپ کو دکھ پہنچاتی ہیں مگر آپ strong ہیں انگر اپنی خال موٹی کرلو مومن سنا ہوگا thick in your skin یعنی کہ آپ کو تھوڑا سا تھوڑا سا دیکھیں اپنے آپ کے لئے زندہ رہنا ہے جتنی زندگی اللہ پاک نے ہمیں دی ہے تو اس میں خیانت تو کرنی نہیں ہے تو ہم selfish نہیں ہوں مگر at least اس حد تک selfish ہونے ہیں کہ ہم کسی کی باتوں کا اپنے اوپر اثر نہ لیں کیونکہ اسی اور کا نقصان نہیں نقصان ہمارا اپنا ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے strength اپنی قوت کو بڑھائیں اندرونی قوت کو بھی یعنی emotions کو بھی اور اپنے اوپر attack نہ ہونے دیں ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آتا ہے وہ qualities کے جو آپ کو problems کے وقت میں یعنی panic کے time پہ آپ کو مددگار ہوتی ہیں آپ اپنے strong ہیں کہ آپ panic نہیں ہو جاتے اور آپ جسے کہنا چاہیے decision making لینے میں آپ کو کوئی problem نہیں آتی یہ آپ کی ایک strength ہوتی ہے پھر ہمیں کیا کرنے کے جو weakness ہیں نا ان کو بہت سے weakness بلکل totally ختم نہیں ہو سکتے ہیں مگر اس کو overcome کیا جا سکتا ہے اور کچھ ایسی ہے جس کو ہم ختم بھی کر سکتے ہیں ڈاکٹر کیرل کیرل ہیں ان کا کہنا ہے کہ mindset دو طرح کے ہوتے ہیں ان ان کا دو طرح کے ہمارے mindset ہیں ایک ہے growth mindset اور دوسرا ہے fixed mindset ایک ہوتا ہے یعنی کہ یہ بس آپ کا ذہن fixed ہے بس جو رگیا ہے تو رگیا بس وہیں ہی ہیں آپ کی سوچ اسی حد تک ہے اور ایک mindset وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو grow کرنا چاہتا ہے جس میں آپ چاہتے ہیں کہ میں growth کروں اور وہ کون کر سکتا ہے strong strength weakness والا fixed میں بھنس جاتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ لوگ وہ جن کے اندر ability ہوتی ہیں کہ وہ سیکھنے کی ان کے اندرے خواہش ہے positive thinking ہے اور وہ لوگوں کو کہا جاتا ہے growth mindset والے یعنی کہ انہیں بتا ہے کہ مجھے کچھ کر گزرنا ہے اور اس کے لئے ان کا جو mindset ہے وہ growth کی طرف ہوتا ہے جو people جو لوگ negative سوچتے ہیں یہ challenges accept نہیں کر رہے ہوتے یہ نہیں کر پا رہے ہوتے enable feel کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو pretty feel کر رہے ہوتے ہیں اور تو وہ ان کا mindset بڑا fixed ہے پھر وہ grow نہیں کر رہا ہوتا تو یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں دو طرح کے mindsets ہوتے ہیں اچھا اب ہم آ جاتے ہیں کہ how to remove ہم اپنی weaknesses کو اس طرح سے remove کر سکتے ہیں step 1 پہلے ہمیں examine کرنا ہے کہ ہماری کونسا area میں ہم weak second step اب ہمیں figure out کرنا ہے کہ ہم our strength کیا ہے آپ ایک list بنا لیں ایک طرف لکھ لیں weakness ایک طرف لکھ لیں strengths second step اب ہمیں figure out کرنا ہے اپنی weaknesses کو چوٹ ڈاؤن کریں اپنی strengths کو چوٹ ڈاؤن کریں third step now how to turn your weaknesses into strengths سوچنے والی بات اب جیسے کہ میں کچھ مثالیں نہیں دیتی آپ کو چلوں کہ ایک انسان ہے ایڈیکٹ ہو جاتا ہے کسی چیز کا آج کل بہت عام ہے بہت زیادہ یہ عام چیز ہوئی ہے کہ لوگوں کو ایڈیکٹشن میں لگا دیا جاتا ہے یا وہ لوگ کچھ غم غلط کرنے میں ایڈیکشن میں لگ جاتے ہیں کوئی اپنے فرار حاصل کرنے کے لئے ایڈیکشن میں لگ جاتا ہے تو یہ کیا ان کی یہ ان کی weakness ہے نا کہ وہ ان کے اندر اپنے اندر صلاحیات اتنی نہیں ہے کہ وہ کسی دوسری ایسی چیز کا سہارا لگتا ہے یعنی ایڈیکشن ڈرکس کیلئے ہوتی سگرٹ کچھ لوگ پان کھانا شروع کر دیتے ہیں کچھ لوگ چھالیا کھاتے ہیں تو پریشان ہیں تو سگرٹ پہ سگرٹ پی رہے ہیں اور ٹینکشن میں ہیں تو یہ ساری چیزوں کے ایڈیکشن ہو جاتے ہیں اس پہ آپ کو اگر آپ سٹرونگ نہیں ہوں گے اپنی ویل پار کو اپنے سٹرونگ کرنا ہے کہ میں نے اپنی ایک کسی دوسری چیز شہے پہ اپنے آپ کو رلائی نہیں کرنا ہے خود میں نے سٹرونگ اپنے آپ کو کرنا ہے یہ ایک ویکنس ہو جاتی ہے درواز لیزی نیس لیزی نیس جو ہے نا ظاہر ہے کہ جب آپ لیزی ہوں گے آپ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ بیٹھ ہوئے لیٹے لیٹے یہاں تک کہ ان کی پلیٹ بھی ان کے اوپر رکھی بھی اور ادھر ہی کھا رہے ہیں ادھر ہی پی رہے ہیں اور ادھر ہی سب کچھ موومنٹ نہیں ہے ان کی کوئی ایکسسائز لیزی نیس is also one of the بہت جسے کہنا ہے قطرناک قسم کی آپ کی ویکنس ہے اس سے آپ بہت آپ کی ہیلتھ کو بھی پروپلم پہنچتا ہے پھر کچھ لوگ کیا کہتے ہیں ویکنس میں اپنا آپ کو طرح خان سمجھتے ہیں کہتے ہیں میں اپنے رولز خود بناوں گا دیکھیں کچھ چیزوں کے رولز کچھ پروٹوکالز already exist کرتے ہیں تو ہر انسان کو چاہیے کہ ان پروٹوکال کو فالو کرے اپنی کے نہیں میں نے یہ چلانی ہے پھر ایک انسان ہے وہ اگر اچھا سپیکر نہیں ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں اچھے لکھتے ہیں ان کی جسے کہنا چاہیے رائٹنگ پہاور ہوتی ہے رائٹنگ سکلز ان کی اچھی ہوتی ہیں اچھا لکھ سکتے ہیں پر وہ اچھے سپیکر نہیں ہوتے امپریس کرنے والے لوگ نہیں ہوتے تو اب وہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ کیا کریں کہ اگر آپ سپیکر اچھی نہیں ہیں تو اب رائٹنگ میں اچھی چیزیں لکھنا شروع کر دیں اگر آپ کی رائٹنگ سکلز اچھی ہیں تو تکنورٹ وہ جو آپ کی ڈرہ بیک ہے نا سپیکنگ پار کی آپ کچھ ایسی ایکٹیوٹیز میں سکلیں جس میں آپ کا بولنا کام ہو اور جس میں آپ کی جو سٹرنگس ہیں کہ اگر آپ کی رائٹنگز یعنی کہ لکھنے پڑھنے کی سلایت ہے اور آپ اس طرح کر سکتے ہیں تو وہ اڈاپٹ کر لیجئے آپ زیادہ کراؤڈ میں نہ جائیے کیونکہ آپ کمیونکیٹ کرنے میں ہیزیڈنٹ ہوں گے کیونکہ ایسے لوگ تھوڑوں سے ہوتے ہیں جس سے کہنا چاہیے انٹروورٹ تو کوئی بات نہیں آپ آئیٹ کیجئے اب جس میں آپ سے بات کر رہے ہیں آپ فرنکلی سپیکن میں بھی بہت زیادہ رش میرے لوگوں میں ہاں آئی کن سپیک ان فرنٹ آف سو مینی پیپل ایسی ٹوپک بٹ فضول کی چیزوں میں جب کچھ فضول کی بات ہو رہی ہوتی وہاں آئی دونٹ گیٹ کمفوٹیبل تو میرے لئے کیا ہے آپ سے بات کرنا میں نے ایک ٹول بنا رہا کہ مجھے بات تو کرنے کا ہے اور مجھے اچھے باتیں آنکہ پہچانے کا شوق ہے مگر مجھے بہت سارے مجمع میں بیٹھ کر کے جہاں کے مائنسٹ بڑے ڈیفرنٹ ہوئے ہیں ان لوگوں کے اور وہ سننا بھی نہیں چاہیں گے وہ لوگ سنیں گے میری بات جو سننا چاہتے ہیں ان کے مقصد کی بات تو میں نے کیا کیا ہے میں نے اپنا یوٹیوب چینل جلا لیا یہ کہ آپ کو مثال دے گا کہ وہاں سے میں اپنی بات آگے پہنچ ہو سکتی ہوں زیادہ کوئی میں ہوں اور مجھے کسی سے یعنی کے بہت رہشی مجمع میں بیٹھ کر کے فضول میں میرا مائنسٹ بھی ڈیفرنٹ ہو رہا ہوں میں نہیں کر پا رہی ہوں تو آپ یہ کر سکتے ہیں دوسرا آپ اپسٹ آ جائے میبھی آپ رائٹر اچھے نہیں ہیں مگر باتچیت کرنے میں اور بہت سے لوگوں کو ہوتی ہیں اٹھے تو رائٹنگ پاہ اچھی نہیں ہوتی ان کی رائٹنگ اچھی نہیں ہوتی یا وہ سلو ورکر انہیں کہتے ہیں یعنی لکھنے سے وہ گریز کرتے ہیں مگر ان کی اندر سٹریندھ ہوتی ہے باتیں بہت اچھی کر پاتے ہیں تو پھر ان کو اسی حساب سے اپنا جسے کہنا چاہئے تاسک یا اپنے جوب بھی ایسی لینی چاہئے اور اپنے لوگوں میں بھی ایسے بیٹھیں تو ان میں آپ باتچیت کریں اچھی باتچیت کریں تو اگر آپ گوٹ رائٹر نہیں ہیں تو میں بھی آپ گوٹ سپیکر نہیں ویسا ویسا پھر اگر آپ دیکھیں کبھی بھی بزنس ضروری نہیں ہے آپ کہیں کہ میں ویک ہوں بکوز میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں بزنس نہ شروع کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں یہ نیسیسری نہیں ہوتا کہ آپ پیسہ ہی ہے نا تو بزنس شروع کریں گے ایسی ایسی مثالیں موجود ہیں میں آپ کو پاکستان کی لوگوں کی مثالیں دوں بریانی سنٹر انہوں نے اکتھیلے سے سٹارٹ کیا نورانی گباب ہاؤس انہوں نے بھی اکتھیلے سے سٹارٹ کیا یہ اب آپ کو خود پتہ وہ کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے ہیں تو کی ایسی کے ہمیشہ میں مثال دیتی ہوں آپ کو اور تو ہماری ملکی اتنی ساری مثالیں موجود ہیں کہ انہوں نے کوئی بہت بڑی رقم لگا کر کے بزنس نے سٹارٹ کیا تو آپ اس ویکنس کو کہ میں پہ پیسہ نہیں بزنس نہیں شروع کر سکتے آپ کر سکتے ہیں صرف تھوڑی سمجھ اسے کام لے پھر پھر میرے بھی آپ کہیں کہ میرے پاس انف ٹائم نہیں ہے وقت نہیں ہے میں تو اتنا مصروف یہ مصروف رہتی ہوں تو میں کہ اس طرح سے اپنے ٹائم نکالوں تو آپ ٹھسٹ بنا لیا کریں آپ ہمیشہ ایک رات پہلے اپنی چیزوں کو چوت ڈاؤن کر لیں اس سے آپ کا ٹائم صرف ہوگا اور آپ کے پاس ٹائم ملے گا کہ کیا کیا کام کر سکتے ہیں اور آپ پھر ارگنائز ہوکے چل سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ویکنس اگر ہے یہ بکیو کے بغیر ہم ہیں آپ ہزے ٹوئے میں کام کرے ہوتے ہیں ہم صبح اٹھا ہے میں پتہ ہی نہیں آج ہم نے صبح سٹارٹ کس طریق سے کرنی ٹھیک ہے تو ایک دن پہلے چاہیں آپ جب پہ ہیں آپ دیلی لائف سٹائل میں بھی آپ جھٹا ہم کرنے نہیں پھر آپ دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ کچھ لوگ جو دیس اگنائز ہیں وہ اگنائز کر لیں آپ کی سٹرنگ بن جائے گا پیشنٹ سبر بے سبری لوگ ان پیشنٹ جو ہے بے سبرہ پان آپ کی کمزوری ہے اور اس کو ہی اگر آپ تھوڑی سی اپنی طاقت حمد سے پیشنٹس کی چیزیں خراب ہونے سے بچ جائیں گے آپ کی صحت بھی خراب ہونے سے بچ جائیں گے کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ رسکلے تھے بہت زیادہ ان پیشنٹس کی چیزیں اس میں بھی ہاتھ ڈال رہے ہیں اس میں بھی ہاتھ ڈال رہے ہیں ایک ساتھ ایک ساتھ اور یہ بھی کہا جاتا ہے مہابرہ کہ جلدی کا کام شیطان کا جلدی جلدی کریں نہیں آپ جیسے لائف اس رسک پھر کچھ لوگوں کی آنسٹ ہونے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے یعنی سچا ہونا مگر ایک کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ سچا آنسٹ ہونے سے بھی لوگ ان کو اب کیا بلوں میں نقصان پہنچا چلتے ہیں تو آنسٹ ہون جتنی ضرورت ہے وقت کی ٹھیک ہے پھر آپ نے ایکشنز لینے ایکشن کیا لینے ہیں ہوئی کہ آپ تو ایک چیکلس بنائیں things to do پھر آپ جیسے میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ mentor یا کوئی اپنے لئے کوئی example جنہوں نے اپنی جیسے کہنا چاہئے weaknesses کو strength میں بدلا اس کے بعد یا آپ اپنی treatments کو بلکل ایسے کہ اندھا ہوتا چیزیں بلکل آپ اس کو treat کریں blind ہو جائیں اب مجھے اس کو strength مجھے strength the last time weaknesses ایک طرف کرتے اب problem کو approach کریں آپ کے اندر ایک awareness ہونی چاہئے curiosity ثوری جستجو ہونی چاہئے آپ کا attitude mindful ہونا چاہئے یعنی کہ سوچ سمجھ اللہ تعالیٰ نے اشرف المقلوقات بنایا ہمیں تو ہمیں بیکار نہیں بنایا اللہ پاک نے ہمیں بہت سوچ سمجھ دیا ہے اب ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی اس سوچ کو اس عقل کو کس direction میں استعمال کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں جو criminals ہوتے ہیں وہ بہت genius ہوتے ہیں اگر وہ ہی عقل وہ صحیح direction میں لگا دینا تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے اب آپ نے بس اپنی strengths کے اوپر work کر رہا ہے اپنی weakness اپنی strengths کو اپنی weaknesses کے اوپر لے کر آ جائیں اچھا کچھ mental weaknesses ہوتی ہیں اس کو بھی میں ایک دفعہ بس آپ سے discuss کروں کچھ روز criticism تنقید ہیں بہت اقدم خود تو میں بھی وہ دوسروں کو مزاق اڑا سکتے ہیں دوسروں پر تنقید کر سکتے ہیں کوئی تنقید برداشت نہیں کر سکتے ہیں بہت بڑی لیکنے سے impatient تو میں نے کہاں بے صبرے lazy بہت جلدی بور ہو جاتے ہیں ایک کام انہیں consistency نہیں ہوتی کوئی کام شروع کرتے ہیں بلکل بور ہو جاتے ہیں بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں کام کو linger on کرتے ہیں یعنی کہ delay کرتے رہتے ہیں کوئی پوچھے یہ کر لیا؟ انہیں اندر ایک persistency نہیں ہوتی کہ میں نے یہ کام کو complete کرنا ہے ٹھیک ہے؟ پھر وہ responsibility نہیں لینا چاہ رہے ہوتے ہیں یعنی ذمہ داری ہے ایک بڑی بات ہے تو یہ ہی ان کی ایک weakness ہے اور دوسرے یہ کہ ہر بات کو personally نہ لیں بہت سے لوگ چھوٹی سے چھوٹی ایک general بات ہو رہی ہوتی ایک دم personally جاتا پتہ چلتا ہوں وہاں ایک گامہ کھڑا ہوں گے بہت چھوٹی سی باتیں انہوں نے personal لے لیا جبکہ بات ان کی نہیں ہو رہی تھی in general تھی so don't take things personally please دوسرا stubborn نہیں ہوں please یہ جو زت بحث بازیاں ہیں نا اس میں نہ پڑینا ہم جب زت اور بحث میں یا stubborn ہو جاتے ہیں ہم دوسرے کی بات اہمیت نہیں دیتے ہیں اور بس کہتے نہیں کہ ہم غلط ہوں وہی ایسا ہے so please don't please stop یہ بھی ایسا ہے اس کو please remove دوسرے کیا ٹھیک ہے وستابلنس کو بڑھ رہا چاہتے ہیں تو اس طرح بدلیں کہ جو ہاں پڑپا دل ہے تو اس چیز کو دل ہوں دل ہوں اس صور پرست ہو جائے یہاں میں how you can change your weakness into فرزانہ کو سبسکرائب کیجئے پسند آئی لائک کیجئے شیئر بھی کیجئے کمنٹ ضرور دیجئے گا اور میں اب لیتی ہوں آج کی ویڈیو سے آپ سے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقا